غلاب ہے تو آپ اسے نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ ٹرائی کریں بہت مزا آئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی کیسے آپ سب ٹھیک ہیں جی ہم آج کورما بنانے جا رہے ہیں تو جو دانے دار کورما ہوتا ہے کھراچی کا کورما بھی مشہور ہے یہ مختلف نام ہے اس کے لیکن یہ بہت مزے کا ہوتا ہے اور میں آپ سے آج اس کی آثینٹک ریسپی شیئر کروں گی کہ کیسے اس کا دانہ بنتا ہے اور آئینڈ تک جو ہے آپ ہماری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا تو وہ دانہ بننے مالا جو پراسس ہے وہ اس کے اینڈ پہ ہوتا ہے تو اس میں کیا ٹرک یوز کی جاتی ہے میں آج آپ سے سارے جو اس کی ٹیپس ہیں وہ شیئر کروں گی تو چلیں جی بسم اللہ ہم اپنا کورما سٹارٹ کرتے ہیں اس ریسپی میں مین چیز جس کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ میں یہ رینگ ہے کہ آپ کی کونسی چیز کتنی کونٹیٹی میں چاہیے ہوگی تو میں ادھر میرے پاس جو ہے یہ ڈیٹ کلو جو ہے بیف ہے تو آپ نے اس حساب سے باقی چیزیں جو ہے میں آپ سے بن کے جی کی جو ہے شیئر کروں گی کیونکہ اس میں میں نے بونس رکھی ہوئی ہیں اس کے سمیت کی بندے کیا ہےasing 1&Half کجی فی organize تو ویسے میں بن کے جی کے حساب سے آپ سے ساری چیزیں جو ہے وہ شیئر کروں گی تو میں نے یہ جو فریس کیا ہوا تھا تو میں نے آپ کے ٹرے میرے پاس چیھ بیٹ میں ki تھی جوں جو میرے آپ کی شیئر ہے میں میں نے میٹ کو کیسے صاف کیا تھا اور اس طرح صاف کر کے آپ اسے فریز کریں تو اسے پیلے سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ بوٹیاں جو ہیں دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں نے اس کو نکالا ہے اور یہ دیکھیں یہ آرام سے سیپریٹ ہو جاتی ہیں ادروائز ہوتا ہے کہ اگر اس طرح صاف نہ کر کے رکھیں تو گوشت کو پیلے سے نکالنا پڑتا ہے وہ بہت مشکل سے جو ہے نا دی فروسٹ ہوتا ہے لیکن یہ بوٹیاں جو ہیں یہ بہت آرام سے جیسے جس جس کو پکڑیں گے وہ علیدہ ہو جائیں گے تو جس نے نہیں دیکھا وہ میرے چینل پہ جا کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں میں نے 1kg کے حساب سے کورما میں جیسے کہ زیادہ گیر ڈلتا ہے لیکن اگر آپ اس میں آرڈی فیٹ ہے تو پھر آپ اس حساب سے اس کو تھوڑا سا کم بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر 1kg آپ کا گوشت ہے بیف ہو مٹن ہو یا چیکن ہو جو بھی آپ بنا رہے ہو تو اس میں ایک کپ جو آئل جو ہے وہ ڈلے گا تو اگر فیٹ ہے اس میں تو تھوڑا اس میں کم بھی کر سکتے ہیں آپ تو میں نے اس میں یہ 1kg کے حساب سے میرا ڈیڑ ہے تو لیکن وہ ہڈی ہیں زیادہ تو لیکن وہ ویسے بھی فیٹ بھی ہے اس میں میں فیٹ جو ہے وہ نہیں نکالتی کیونکہ فیٹ جو ہے وہ گوڈ فیٹ ہوتا ہے یہ اچھا ہوتا ہے آپ کے لیے تو وہ میں سارا رمووو نہیں کر دیتی ہوں تو وہ بھی ہوگا تو اس لیے پھر میں یہ 1 کپ جو ہے اس میں یہ آئل ڈا رہی ہوں میرے طریقے سے میرے طریقے سے آپ گوشت صاف کریں گے تو اس گوشت میں بلکل بھی سمیل نہیں ہوتی ہے آپ ایک تفہہ آزما کے ضرور دیکھیں گا تو میں نے ہاں 1 کپ آئل لیے اور اسی کپ کے ساتھ میں میر کر کے ڈبل یوگرٹ لوں گے اب میں آئل سے ڈبل یوگرٹ ڈالوں گے اور یوگرٹ دیئے دیکھیں یہ ہمارا ہیدھر بازاری یوگرٹ ہوتا ہے تو یہ اس طرح کریمی اور رنی ہے آپ کے پاس اگر بہت پتلا ہو تو آپ اسے کپڑے میں ڈال کے اس کو پانی سٹین کر سکتے ہیں اور اگر بہت زیادہ گھڑا ہو گیا ہو یعنی کہ بہت زیادہ اس کا پانی نکل گیا ہو تو وہی یوگرٹ والا بانی جو ہے آپ اس میں شامل کر کے تو اس کو آپ اس طرح کریمی سا ٹیکسچر ہونا چاہیے یعنی کہ اس طرح کا ہونا چاہیے وہ آپ آئل کے حساب سے ڈبل اس میں ڈالیں گے یعنی ایک کپ آئل میں ہم دو کپ اس میں یوگرٹ ڈالیں گے آئل اور یوگرٹ کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہونا چاہیے اتنا کریں کہ وہ رنی ہو بہت زیادہ نہیں لیکن تھوڑا رنی ہو اس میں میں تھوڑا سا او ڈالوں گے اگر آپ نے دہی کا پانی نکالا ہو تو وہ آپ وہی پانی یوز کریں گے چلیں اب اس کی کونسٹینسی جو ہے تو اب اس میں یہ دیکھیں میں نے اسے اچھے سے پھینٹ لیا تو اب یہ دیکھیں یہ اس طرح کونسٹینسی ہونے چاہیے اس سے زیادہ ٹھیک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے اس میں بعد میں ہم نے گھلاتے ہوئے پانی نہیں ڈالنا ہم نے گوشک کو اسی پانی میں پکانا آئے اب تیس ہی اہم چیز جو جس کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ یہ دیکھیں یہ میں نے ادھرک لسن کی پیسٹ بنائی ہے آپ نے اس میں پیسٹ جو ہے وہ شامل کرنی ہے میں 4-5 ٹیبل سپون جو ہے اس میں پیسٹ شامل کر رہی ہوں اس میں پیسٹ ہی ڈلتی ہے اس میں چاپ کیا ہوا یا کٹا ہوا جو ہے وہ نہیں ڈالے گا ہم نے پیسٹ اس میں شامل کر رہی ہے اس کو ہم مکس کریں گے تو سپائس اس میں بیسک سے ڈلتے ہیں اب میں آپ سے وہ بتا دیتی ہوں آپ سے شرک کرتی ہوں کہ وہ کیا پیسٹ جو ہے لسن ادھرک کی وہ شامل کر کے مکس کرنے کے بعد جو ہے اس میں مسائلے آتے ہیں تو ثابت مسائلے اس میں صرف یہ ہی ڈلیں گے اس میں جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ سپائس جو ہے اس میں صرف ہمیں آج اوٹھینٹی کو دھا رہی ہوں تو بیسک ہی ڈلیں گے اس میں تو یہ میں لانگ جو ہے یہ لے رہی ہوں آٹھ حدد آپ ساتھ سے آٹھ حدد لے لیں تو اس کا آلٹرنیٹیو بھی کوئی سپائس نہیں ہوتا یہ لانگ ہی ڈلیں گے اور ایک جو ہے کالی بڑی الائچی لیں گے اور میں نے چھے عدد جو ہے یہ گرین جو ہے سباز الائچیاں لی ہیں یہ میں ان میں آٹھ کرتوں گی اب جو پاوڈری سپائس ٹلیں گے تو میں نے یہ ٹیبل سپون لے رہی ہوں تو ون کیجی کے حساب سے ٹی سپون نہیں ٹی سپون ہے اس ٹی سپون کے حساب سے ہم ساری چیزیں ڈالیں گے تو اس میں ون ٹی سپون جو ہے وہ بھر کے سالٹ ڈالے گا یہ بڑا وہ نہیں تھا تھوڑا سا اور ڈال دوں گے اس طرح پاکی آپ ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں گے اور ون ٹی سپون ہی بھر کے میں اس میں یہ ریڈ چلی پاوڈر ڈال رہی ہوں تو یہ پیپری کا پاوڈر میں ڈال رہی ہوں چاہے آپ کشمیری میں اس جو ہوتی ہے وہ آپ ڈال لیں اور اگر آپ زیادہ سپائس لے رہے ہیں تو یہ ریڈ چلی پاوڈر جو ہے یہ میں نے جو ون ڈال ہے آپ اس میں ون اینڈ ہاف بھی ڈال سکتے ہیں اور ہاف ٹی سپون جو ہے وہ ہمارا اس میں ٹرمریک کا جائے گا یہ اس میں ون کیجی کے حساب سے پرفیکٹ ہوگی پاوڈری سپائس ہوئیں اس میں یہ ہی ڈالیں گے اور ایک یہ میں نے یہ خوشک دنیاں جو ہے اس کو میں نے خودی بھی کیا یہ کوشش کیا کریں یہ ون اینڈ ہاف ٹی سپون ہے کوشش کیا کریں کہ آپ جب یوز کرنا ہو تو اس کو اسی وقت چاہے آپ گرائنڈ کریں یا اسی طرح یعنی کہ اس کو میں نے بہت فائن پاوڈر نہیں بنایا دردرہ سا کیا لیکن اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ دانتوں کے نیچے آئے ہلکا سا دردرہ ہونا چاہیے کہ اس کو اتنا زیادہ موٹا نہیں رکھنا چاہیے تو یہ آپ فریش جو یوز کریں گے تو اس کی خوشبو ہوگی اگر آپ پہلے سے پاوڈر بنا کر رکھ دیں گے تو وہ پھر اس کی خوشبو نہیں رہتی ہے اب ہم نے اس کو مکس کر لی ہے تو اب ہم اس میں گوشت یہ دیکھیں میں نے اب اسے اچھے سے مکس کر لی ہے تو میں اسے بعد میں پکاؤں گی جب اس کا یہ بھی ہے کہ یہ بہت کنوینیٹ ہو جاتا ہے اگر آپ نے دوسرے دن پکانا ہو یا اپنے ٹائم کے حساب سے جب آپ کے گھر مہمان آ رہے ہوں تو آپ پہلے سے اس کی یہ ساری پریپریشن کر کے تو پھر آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے کہ آپ نے بعد میں اسے بس چلے پر رکھ دینا پکانے کے لیے تو آپ ویڈیو کے این ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا میں نے اب اس کو یہ دانے دار کیسے بنے گا تو چلیں جی اب جی اب کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو اب اس کا یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں اس طرح گول پہندے والا برتا چاہیے چاہیے آپ کے پاس کڑائی ہو دیج کی ہو جو بھی ہو یعنی کہ اس کا نیچے جو پہندہ ہے وہ گول ہونا چاہیے بیسیکل ہی تبھی اس کا دانے دار بنے گا تو اب ہم اس میں کچھ بھی نہیں ڈالیں گے اس برتن میں ایسے ہم نے جو مکس کیا تھا اسی میں ڈال دیں گے میں نے اس کو رکھ دیا تھا مکس کر کے اس لیے اگر آپ نے اسی ٹائم پکانا ہو تو اس کو اُبالا آئے گا یہ دیکھیں یہ اس میں اُبالا آ گیا ہے تو اب ہم اسے فلیم لو کر دیں گے اور کور کر کے اسے گلنے تک اچھی طرح گل جائے جب تک تب تک ہم اسے پکائیں گے اس میں ہم نے پانی بلکل بھی ایڈنی کرنا اس کا جو دہی کا بانیاں اسی میں یہ کو کھو گا بلکل لوپ میں ہمیں گے جی آلموس ٹیٹھ گھنٹہ ہو گیا ہے میں نے اسے بلکل ہلکی آنچ پر رکھا ہوا تھا ماشااللہ یہ دیکھی پیاری خوشبو آ رہی ہے تو یہ بس نا اب یہ دیکھیں یہ دو تین چیزیں جو ہیں یہ بہت خاص ہیں اس کے لیے یہ کیبڑا ہے یہ جسٹ جو ہے نا ٹو ڈرابس اس کے ڈلیں گے اس میں اور یہ ہے فرائی آنین اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ پہلے سے اسے فرائی کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ مجھے فرائی آنین جو ہے ہاف کپ چاہیے اس کا میں ادھر گرائنڈ کر کے پاؤڈر بناؤں گی یہ اس کو کورمے کو ٹھک کرے گا اور یہ میرے پاس جائفل اور جابتری ہے یہ بلکل تھوڑی سی لینی ہے میں نے اس کو ادھر اس میں ڈالا ہے کہ میں اس کا پاؤڈر بناؤں گی جسٹ ہم نے اس کو ون پینچ جو ہے اس میں ڈالنا ہے یہ بھی خوشبو کے لیے ہے اور یہ جو کیوڑا ہے یہ بھی خوشبو کے لیے ہے یہ دونوں بہت سے ٹرانگ ہیں اس لیے ان کو بہت کم کوانٹریٹی میں لینے ہیں جی ادھر آپ کا اس پانٹ پہ گوشت جو ہے نا بلکل گلہ ہونا چاہیے گوشت اچھا اچھا خاصا گلہ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ وہ بس جسٹ نارم ہو صحیح بلکل گلہ ہونا جتنا آپ کو گلانے اتنا گلہ ہونا چاہیے اور ادھر میں یہ دیکھیں گرائنڈ کر کے تو آنین کا پاؤڈر ڈال دیا ہے اب ہم نے اس کا فلیم جو ہے نا ہائی کر دیا ہے اگر ہم نے فلیم اس کا ہائی کر دیا ہے ہم نے اس کا ہائی کر دیا ہے آنین کو ڈال کے تو پھر اس میں جسٹو ڈرابز جو ہے ہم کیوڑا کے ڈالیں گے یہ بھی بس خوشبو کے لیے ہے اور ون پینچ جو ہے جو نٹ مک اور میس جو ہے یعنی جائپل اور جابتری اس کا ڈالیں گے یہ بھی صرف خوشبو کے لیے ہے تو اس کو ہم نے ادھر ساتھ سے آٹھ مینٹ جو ہے نا یہ اس کی مین ٹریک ہے کر کے ہم نے اس کو ایسے ایسے ہلاتے ہوئے ساتھ سے آٹھ مینٹ جو ہے ہم نے اس کی اس کو کوک کریں گے ہائی میں اس کے مقصد یہ ہے اسی وجہ سے ہم نے یہ گول پینڈے والا بتل یہ ہے کہ اس طرح ممت اس کو ہلائیں گے اور جیسے جیسے وہ اس کی گریوی جو ہے وہ کوک ہوتی جائے گی گاڑی ہوتی جائے گی تو وہ دانے دار بنتی جائے گی میں چھینٹے ذرا کام پڑتے رہیں یہ دیکھیں اس طرح بیسیکلی یہ ہے اس طرح اس کا ڈکنا رکھا ہوگا ہے اور آنچ تیز ہے تو پھلا برچن ہے پھلا موہ ہے اس برچن کا تو اس وجہ اس کی چھینٹے ہوگتے ہیں اور وہ ذرا میسی سا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں آپ اس کے ڈکنے میں کتنا موہ میسی سا ہوا ہے تو دیکھتا رہے کہ جس کا اپر سے موہ جو ہے وہ تنگ بٹن والا ہو اس میں زیادہ ہے اتباہ اگر آپ کا بھی میری طرح کھلے موہ والا بٹن تو اس طرح چھینٹوں سے بچنے کے لیے میس سے بچنے کے لیے آپ اس طرح اس کے اوپر بکنا دے اس کو کریں اور وقتے وقتے سے ہمیں اسی اس طرح اسے ہلا نہ ہوگا اس سے یہ ہوتا ہے کہ گریوی جیسے جیسے وہ ہائی فلیم پہ کوکو ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بیسیکلی پھٹ بھی ہوتی ہے وہ اس کے پھٹنے سے پھر اس کا دانہ بنتا ہے یہ اس کی ٹرک ہے یہ آپ کو دکھانے کے لیے میں نے اس طرح چھلے کے اوپر ہی مدنی اور چھینٹیں زیادہ کرتے ہیں تو دکھایا نہیں جا سکتا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اچھے اس کے دانے بننا جو ہے وہ شروع ہو گئے ہیں ابھی ہم اس کو تھوڑا تو ہی 3 منٹس اور لگیں گے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبط دست اس کا دانہ بنے اور ہم نے چونکہ یہ گوشت میں اپنا بھی فیٹ چھوڑ دیتا ہے گوشت کا فیٹ جو ہے وہ بیس نہیں کرنا چاہیے وہ زیادہ اچھا فیٹ ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھیں میں نے حالانکہ اتنا آئلی بھال بھی لیا ہے لیکن بھی اس میں کافی آئل ہے آپ چاہیں تو اتنا یعنی کہ سرد کرتے وقت رکھیں اگر آپ گھر میں یوز کریں کیونکہ کھاتے وقت تو کوئی بھی اتنا آئی نہیں کھاتا ہے تو دیکھیں بیسیکلی میں نے آپ کو گھر پر کیسے شادیوں والا داپتوں والا جو کورما ہے دانے دار کورما بنانا سکھایا دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا جو ہے اس کا دانہ بناو ہے یہ دیکھیں یہ اس کی گریوی کا دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست ہے یہی ہماری ٹرک جو ہے ورک کر گئی تو آپ بھی اس طرح بنائیے گا اور انجائے کی دیئے گا تو انشاءاللہ پھر ملیں گے اس کورما کو آپ نان کے ساتھ تندور والی روٹی کے ساتھ بہت مزا آتا ہے تو آپ دعا میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ کسی میرا سبی کے ساتھ میں اینجے ایجاد دیجئے اللہ فیس